ہیلو گائز میں ہوں پریانچ اور ایک بار پھر سے آپ سبی لوگوں کا ویلکم ہے امیزنگ گارڈنگ یوٹیوب چینل پر آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر جو کی ہے کہ آپ اپنے مرتے ہوئے پلانٹ کو کیسے بچا سکتے ہیں گرمیوں میں زیادہ تر لوگوں کی یہ دکت آتی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی سا پلانٹ گرمی کی وجہ سے مرنے لگتا ہے چاہے وہ گلاب کا ہو چاہے وہ ہی بسکس کا ہو یا چاہے وہ کوئی اور سا پلانٹ ہو تو ایسے پلانٹ جو گرمی کی وجہ سے مرتے ہیں ان کو بچانے کا بہت اچھا طریقہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ویڈ اپ ڈیٹ ویڈیو ہوگی یعنی کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میرا پلانٹ ہے یہ تھوڑا سا مرنے لگا ہے اس پر ایک بھی لیف نہیں ہے اور ابھی میں آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھاؤں گا یہ بلکل اوپر سے سوکنے لگا ہے پر نیچے سے تھوڑا سا یہ گرین ہے تو ایسے پلانٹ کو آپ بچا سکتے ہیں تو ایسے پلانٹ کو بچانے کا میتھرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تین سے چار ٹرک آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ دیکھئے بلکل ہی سوک چکا ہے یہ پلانٹ تو ایسے پلانٹ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کیسے کرنا چاہیے وہ سارا شٹیپ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ فیچر میں آپ کو ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں پھر یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس پلانٹ کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں سے اٹھا کر کے ایک ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر ڈائریکٹ سن لائٹ نہ آتی ہو ڈائریکٹ سن لائٹ نہ آتی ہو کا مطلب یہ ہے کہ دن کے سمیں جب باقی آپ کے گارڈن میں دھوپ رہتی ہو تو اس جگہ جہاں آپ اس پلانٹ کو رکھیں کیول اور کیول چھاؤں رہے دھوپ جراسی بھی نہ آئے آپ کو اس پلانٹ کو ایسی جگہ پر نہیں رکھنا ہے جہاں پر اندھیرہ ہو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر چھاؤں رہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے اپنا پلانٹ کو ایک ایسی جگہ پر شیفٹ کر دیا ہے جہاں پر سن لائٹ نہیں آتی ہے کیول یہاں پہ چھاؤں آتی ہے دن کے سمیں اور رات کے سمیں یہاں پہ اندھیرہ رہتا ہے وہ دیکھئے وہاں اس جگہ میرے جو تیرس گارڈر ہیں وہاں پہ دھوپ رہتی ہے اور اس جگہ دھوپ نہیں آتی ہے تو ایسی جگہ آپ کو اپنے پلانٹ کو رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو گرمی کا مطلب گرمی کی وجہ سے آپ کا جو پلانٹ مر رہا تھا اب وہ تھوڑا سا اس کو ریسٹ مل جائے گا اب یہ تھا ہمارا فرسٹ سٹیپ اب نیکس سٹیپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اب سیکنڈ سٹیپ کیا آتا ہے وہ ہے کہ وارٹرنگ کے بارے میں آپ کو اس پلانٹ میں وارٹرنگ ڈیلی کرنی ہے ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو تھوڑا چھاؤں میں رکھ دیا تو آپ اس میں وارٹرنگ کرنا بند کر دیں گے وارٹرنگ بھی آپ کو اس میں ڈیلی کرنی ہے جیسے آپ اپنے باقی پلانٹ میں وارٹرنگ کرتے ہیں ویسے اس میں آپ کو وارٹرنگ کرنی ہے پر آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں وارٹرنگ آپ نہ کر دیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس میں وارٹرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی مٹی تھوڑی سی گیلی ہے کیونکہ آپ نے اس کو چھاؤں میں رکھا ہوا ہے تو اس کی جو مٹی میں سے مویشیر ہے وہ مطلب جو تھوڑا پانی ہے اس کو اڑنے میں تھوڑا تھا ٹائم لگے گا تو ہو سکتا ہے کہ دو تین دن آپ کی مٹی گیلی رہے ایک بار پانی دینے کے بعد تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ گملے کی مٹی سوکریں نہیں چاہیے اس میں ہلکی ہلکی سی نمی بنی رہنی چاہیے اب آتا ہے ہمارا سٹیپ نمبر 3 جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ہے فنجی سائیڈ پاوڈر ہم اپنا پلانٹ کیوں کی چھاؤں میں رکھ رہے ہیں اور اس میں وارٹرنگ بھی ڈیلی کر رہے ہیں تو اس میں فنگس کی پرابلم آ سکتی ہے فیچر میں تو ہم اس میں پہلے سے ہی فنجی سائیڈ پاوڈر کا سپریے کر دیں گے اور کچھ پلانٹ جو ہیں وہ فنگس کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں تو اگر وہ والی دکھت آپ کے پلانٹ میں ہیں تو بھی وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ اس میں فنجی سائیڈ پاوڈر کا سپریے جو ہے کریں گے آپ مٹی میں بھی کر سکتے ہیں اور پلانٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہ ہے ایک ہفتے بعد کا ریزلٹ ایک ہفتے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ریزلٹ ہم کو ملا ہے اس میں نیو جو گروت ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے یعنی کہ ہمارا جو پلانٹ ہے وہ بچنے لگا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دو ہفتے بعد کی گروت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہفتے بعد ہمارا پلانٹ جو ہے کتنا ہیلدی لگ رہا ہے اس میں ہر ایک طرف سے جو پتیاں ہیں وہ نکلنے لگی ہیں یعنی اس کی جو ہر ایک مری ہوئی برانچ تھی اب وہ جندہ ہونے لگی ہے اور ابھی بھی میں نے اس کو چھاؤں میں ہی رکھا ہوا ہے ابھی میں نے اس کو دھوپ میں نہیں رکھا ابھی قریباً 14-15 دن ہو چکے ہیں اس کو چھاؤں میں رکھے ہوئے اور 10-15 دن میں اس کو ایسے ہی اور رکھے رہنے دوں گا چھاؤں میں ہی جب تک اس میں اور اس کی جو گروت ہے اچھی طریقے سے بڑھ نہیں جاتی وارٹرنگ بھی میں اس میں ڈیلی کر رہا ہوں اور وہ دیکھئے چھاؤں میں سے دھوپ میں سوری میں نے اس کو یہاں اندر رکھا ہوا ہے چھاؤں میں اور اگر آپ چاہیں اگر آپ کے پاس گرین نیٹ ہو تو آپ اس کو جب سنلائٹ میں ٹرانسفر کریں تو آپ اس کو گرین نیٹ کے نیچے بھی ڈکھ سکتے ہیں اس سے تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اب میں بھی فیوچر میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے گارڈن میں گرین نیٹ لگا لوں اس کی ویڈیو بھی بہت جلد میرے چینل پر آئے گی کہ آپ کو کیسے اپنے گارڈن میں گرین نیٹ لگانا چاہیے اور ایک چیز اور جو میرا الائچی والے پلانٹ کا گیو آوے چل رہا ہے ابھی تک اگر آپ نے اس پر پارٹ نہیں لیا ہے تو آپ اس میں پارٹ لے سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک آپ کے سکرین پر آ جائے گا اور اگر آپ کو فری میرا الائچی پلانٹ چاہیے تو ابھی اس ویڈیو کو دیکھئے اور اس میں پارٹ لے لیجئے اور جو جو کنڈیشنز ہیں پارٹ لینے کے لیے وہ سو بھی پوری کرئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لے گی تو ایسی ویڈیو کو اور دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں